بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 62 ڈسکس کریں گے موڈیول 62 ہے میموری مانیجمنٹ میموری مانیجمنٹ ویسے تو آپریڈنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے لیکن جو پرگرامر ہے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے میموری کیسے مینج ہو رہی ہے اور اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میموری کیسے مینج ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نالج سے جو اپنے پرگرامز لکھے وہ زیادہ آپٹیمل ہوں اور ونڈوز کے کیس کے اندر سپیشلی اگر آپ کو میموری مانیجمنٹ کے بارے میں انسائٹ ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اور اچھے اور فاسٹر اور آپٹیمل پرگرامز جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے ڈائنائمک میموری ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں ڈائنائمک میموری ایلوکیشن آپ کو پتا ہوگا اپنے یوز کی ہوگی پہلے اس کے اندر آپ فنکشنز یوز کرتے تھے جیسے مالاک ہے کالاک ہے مخلف قسم کے فنکشنز ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں فار میموری ایلوکیشن وہ فنکشنز جو ہیں وہ رن ٹائم لائیبریری فنکشنز ہیں ونڈوز بھی اپنے سیٹ او فنکشنز پروائیڈ کرتی ہے فار ڈائنائمک میموری ایلوکیشن ڈائنائمک میموری ایلوکیشن کی آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے اس لئے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ کو اگر ایسے ڈیٹا سرکچرز چاہیے ہیں جو کہ ڈائنائمک لئی بیلڈ ہوتے ہیں جیسے لنک لسٹ ہے سرچ ٹیبلز ہیں ٹریز ہیں تو اگر اس طرح کے آپ کو ڈیٹا سرکچرز کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو ڈائنائمک ایلوکیشن کرنی پڑتی ہے اور پھر وینڈوز یا اپریٹنگ سسٹم کو بھی اس ڈائنائمک ایلوکیشن کے لیے کچھ کنسٹرکٹس پروائیڈ کرنے پڑیں گے اور وینڈوز بھی آپ کو کنسٹرکٹس پروائیڈ کرتی ہے اور تھوڑے سے نہیں کرتی کافی زیادہ کنسٹرکٹس پروائیڈ کرتی ہے پھر اس کے اندر وینڈوز کے اندر جو سپورٹ ہے فر میموری ڈائنائمک میموری ایلوکیشن اور دوسرے ایدر ٹاسک کے لیے اس میں سے ایک جو سب سے ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے جس کو یہاں پہ منشن کرنا ضروری ہے that is میموری میپڈ فائلز میموری میپڈ فائلز کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائلز ہی ہوتی ہیں فائلز کو ویسے عام طور پر جب آپ نے پراسس کیا ہوگا تو فائل کے ہینڈلز ہوتے ہیں اور ان کو اوپن کرتے ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں رائٹ کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں یہ مختلف آپریشنز آپ کو پرفارم کرنے پڑتے ہیں لیکن with memory mapped فائلز آپ کیا کرتے ہیں کہ فائلز کو بالکل ایسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ایس جیسے کہ میموری ہو ایک array کی طرح آپ array میں سے data read کر رہے ہیں array میں data write کر رہے ہیں تو in fact وہ فائل میں سے data read ہو رہا ہے اور فائل میں data write ہو رہا ہے تو ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ یہ یوزر کے لیے convenient ہے یہ optimal بھی ہے faster بھی ہے programming hassle بھی کام ہو جاتی ہے تو اس کے کئی سارے advantages ہیں تو یہ سارے advantages آپ کو windows کے اندر available ہیں using memory mapped files اور اس کے علاوہ ایک اور important چیز کیا آپ کو پتا ہے کہ windows جو ہے یہ ایک multi user system ہے multiple users at a time windows کو use کر سکتے ہیں windows کی applications کئی ساری applications at a time ران ہو رہی ہیں تو اگر کئی مختلف processes جو ہیں وہ ایک data کو share کر رہے ہیں تو یہ کرنا using memory mapped files آسان ہو جاتا ہے شیئرنگ کی جو support ہے files کو share کرنے کی support using memory mapped files windows provide کر دوسرا جو concept ہم windows کے بارے میں discuss کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ windows کے اندر basically اگر internally دیکھا جائے تو دو قسم کے platforms exist کرتے ہیں ایک platform کو ہم کہتے ہیں win32 اور ایک کو ہم کہتے ہیں win64 آج کل کی جو windows ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ دونوں platforms concurrently at a time چل win32 کیا ہے win32 کیا اس کے اندر جو apis ہیں اس کے اندر جو instructions ہیں وہ 32 bit instructions ہیں یعنی کہ اس کے اندر جو registers ہیں وہ بھی 32 bit کے اندر اس کے اندر جو addresses ہیں وہ بھی 32 bit کے ہیں جو memory space ہے total وہ 2 raised to the power 32 یعنی کہ 4 GB 4 GB کی memory space وہ support کرتا ہے for single کہلیں process یعنی single segment اور پھر جو data types ہیں ان کو اسی لحاظ سے ان کی جو addressing ہے جو اس کا loader ہے اس نے جو addresses assign کی ہیں وہ 32 bytes کی boundaries کے حساب سے 32 bits کی boundaries یعنی کہ 4 bytes کی boundaries کے حساب سے assign کی ہیں On the other hand جو windows 64 ہے وہ 64 bit system ہے اس کے اندر جو total virtual space بنتی ہے 2 raised to power 64 4 یہ تقریبا بنتی ہے 16 exabytes یہ بہت زیادہ memory space at a time کیونکہ دونوں platforms work کر رہے ہیں win 32 بھی کر رہے ہیں win 64 اگر آپ ایک api کو call کر رہے ہیں win 32 کے لیے exist کرتی ہے win 64 کے لیے exist کر تی ہے تو ایک اچھی strategy ایک اچھے programmer کی strategy یہ ہوگی کہ وہ اپنے program کو اس طرح سے لکھے کہ win 32 کے اندر بھی صحیح طریقے سے کام کرے اور win 64 کے اوپر بھی صحیح طریقے سے کام کرے کہیں کسی قسم کا mismatch نہ اگر صرف win 64 ہے آگے جا available ہوتی ہم نے virtual space کی بات کی تھی total virtual space 2 32 یعنی کہ 4GB بنتی ہے اور اس 4GB میں سے جو پوری space ہے وہ process کو allocate نہیں ہوتی اس میں سے 2GB space جو ہوتی ہے وہ process کو accessible ہوتی اس کے علاوہ جو باقی space ہوتی ہے 2GB یعنی half of the space half of the space باقی space دوسری چیزوں کے لئے جس طرح system کا data ہو گیا system کی code ہو گئی system کے drivers ہو گئے system related resources ہیں باقی space ان کے لئے use overall windows جو یہ large memory space کو provide کرتی ہے اور یہ فیکٹ جو ہے programmers کے ذہن میں پروگرام لکھتے وقت ہونا چاہیے windows جو ہے ایک large memory space کو provide کر رہی ہے اگر آپ اس کے اندر بہت زیادہ memory مانگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ memory دے بھی دے گی لیکن آپ کو بڑا careful ہونا چاہیے رگارڈن کے آپ کتنی memory space جو ہے اپنے لیے allocate کرنا ہو چاہتے ہیں اگر آپ optimal program لکھنا چاہتے ہیں اچھا faster program لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی ہی memory reserve جتنی کے آپ کو ڈرولتا